اسلام علیکم جی میں آج بنانے لگی ہوں گولا کباب کڑائی میں نے یہ لے لیا ہے پیاز ایک بڑے سائز کا لیسن ادرہ کا پیس ٹیبل سپون اور بڑے سائز کا میں نے لے لیا ہے ٹیماتر اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گی پانی اور چولہ جلا دوں گی اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ میں بلیپ پیپر شامل کر دوں گی ٹی سپون سے تھوڑی کم نمک سرخ مرچ اور حلدی بورڈر میرے پاس جو کباب ہیں نا دقریباً وہ تین پاؤکی میں کے تھے تین پاؤکی میں کے بانے بنائے ہیں اسی حساب سے میں مسائلے شامل کر رہی ہوں اور سوکا دھنیا جو ہے وہ پیسا ہوگا اس کا پاؤڈر اب میں اس کو ڈھاپ دوں گی مکس کر کے جب تک پانی خوشک ہوگا پیاز وغیرہ بھی گل جائے گا جی پانی خوشک ہوگیا ہے اور جو ہے نا پیاز اور ٹیماتر جو ہے وہ گل چکا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی اب میں اس کے اندر دہی شامل کر رہی ہوں میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون کی ابھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈھا لائیں اور اب میں اس کے اندر جو ہے نا وہ سبگ میں شامل کر دوں گی اس کے اندر جو ہے نا وہ کباب رکھتی جاؤں گی کڑائی کے اندر جب یہ تھوڑے سے ہو جائیں گے نا تھوڑے سے پچ جائیں گے پھر اس کا چمچ لاؤں گی فوراں ہی چمچ چلا دیں نا تو پھر ٹوٹنے کا ڈار ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے نا میں ان کو حلاتی جاؤں گی فلحال جب تھوڑے سے پک جائیں گے پھر میں چمچ چلا ہوں گی اور یہ رمضان کی وجہ سے جو ہے نا وہ کام نپٹا کے رکھ لیتے ہیں میں نے بنا کے رکھ لیئے تھے آپ کو دکھایا تو نہیں ہے اب میں نے اچھے طریقے سے ان کو حلات چلا لیا ہے چمچ بھی چلا لیا ہے میں آپ کو چمچ چلا کے دکھا بھی دیتی ہوں یعنی کہ اچھے طریقے سے کباب جو ہے نا گولا کباب ٹھہر گئے ہیں ٹوٹنے کا اب ڈر نہیں ہے تو کیا ہو گیا سبز مرچ کو اب میں اس کے اندر جو ہے نا وہ ادرک شامل کروں گی اور ساتھ ہی دھنیا یہ لیں جی گولا کباب کڑائی جو ہے وہ ہو گیا ڈن اور رمضان کے اندر مزہ ہی آ جاتا ہے ایسی جو ہے نا ڈیشیز کے ساتھ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت پلیز لائک شیئر سبسکرائب اینڈ دعا میں یاد رکھا کریں اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی